دیکھیں افغان صدر ہوں گے اسبیک صدر بولیں گے پاکستانی وزیر آزم بولیں گے تو وہ تو پینل ہوگا کانفرنس پہ یہ تینوں ہیڈز او سٹیٹ یا گورنمنٹ موجود ہیں پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے افغانستان میں بھی امن کی جو بات ہے اس پہ امن پہ ہم کوشہ ہیں بار بار بات کر رہے ہیں کہ راہ داری کے لیے ظاہری بات ہے امن کیوں چاہیے افغانستان میں اس کے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جیو ایکنومک ویجن کنیکٹیویٹی کی ویجن اس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی اور وزیر آزم نے تو کل ان کی جو ریکویسٹ تھی ملاقات کی اشرف غانی صاحب کی وہ بھی قبول کر لی ہے اور اس ملاقات میں بھی یہی بات باور کرائیں گے کہ یہ تو سب آپ کے لیے کیا جا رہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں افغانستان میں امن آئے اور ساروں کو مل کے آگے چلنا ہے تاکہ کوئی سیاسی مفامات افغانستان میں نہ کہ نکتہ چینی اور جو بدکسمتی سے بڑی منفی کئی دفعہ سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں تو اس سے گریز کر کے آگے چلنے کی بات ہے اور وہی وزیر آزم کل اپنے خطاب میں بھی کریں گے